موسیقی السلام علیکم دوستو فارمنگ سیکرٹ چینل میں خوش آمدید دوستو اگر آپ اپنا ذریعی اتویات کا کروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ذرات کا لحسان ضرورت ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کس طرح یہ لحسان سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ تعلیم کی بھی ضرورت نہیں صرف میٹرک کیسہ نہ ضرورت ہوتی ہے جو متعلقہ بورڈ سے تصدیق شدہ ہو اور اس کے ساتھ چار عدد اپنے شناتی کارٹ کی فوٹو کاپیاں چار تصاویر نیلے بیک گراؤنڈ میں اٹھارویں گریٹ کے آفیسر سے تصدیق کروا کر بما دس ہزار فیس کے پلانٹ پروڈکشن کے آفیس میں جمع کروائیں اس کے بعد پندرہ دن پلانٹ پروڈکشن آفیس میں ہی ٹریننگ کے بعد ایک سرٹیفکیٹ پلانٹ پروڈکشن کے آفیس سے حاصل کر کے متعلقہ تحصیل ذرات دفتر میں دکان کی لوکیشن فون نمبر دکان کا نام اور پلانٹ پروڈکشن آفیس سے حاصل کیا ہوا ذرات سرٹیفکیٹ جمع کروائیں یہ اگری کلچر لائسانس آپ کو دو ماہ کے عرصے کے اندر جاری کر دیے جاتا ہے اور ذریعی عدویات کے ساتھ آپ اگر ذریعی سیڈ لیسانس بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سیڈ لیسانس حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد کے ذرات آفیس میں متعلقہ تحصیل ذرات آفیس سے حاصل کردہ ذرات لیسانس سوشن ہاتھی کارٹ کی چار فوٹوکاپیاں اور چار عدد تصاویر نیلے بیک گراؤنڈ میں اٹھارویں گریٹ کے آفیس سے تصدیق کروا کر بماہ فیس دس ہزار جمع کروائیں ایک افتر ٹریننگ کے بعد اسلام آباد ذرات آفیس سے سیڈ کا علیہ دہ لیسانس حاصل کریں یہ لیسانس حاصل کرنے کے بعد آپ پر میکمہ ذرات کے تمام قانون کی پاسداری لازمی ہوتی ہے یہ لیسانس ایک دفعہ حاصل کرنے کے بعد تین سال تک ویلیڈ ہوتا ہے تین سال بعد دوبارہ فیس جمع کروا کر اس لیسانس کو رینیو کروایا جاتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا میکمہ ذرات ایک سال میں دو دفعہ یہ لیسانس جاری کرتا ہے ایک دفعہ مارچ کے معینے میں اور دوسری دفعہ نومبر کے معینے میں جاری کرتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ